اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگا آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر الحمدللہ پہلے پہلے صبح کا آغاز ہو چکہ تو ابھی پہلے پہلے نماز اور اس کے بعد دنائیں گے ناشتہ ہو جارہا دیکھیں یہاں پہلے صبح کا آغاز ہو چکہ اور دیکھیں کوئی علبی آواز ہونے کے کیسے دے رہی ہے کوئی علبی آواز اور جو ہے میری حیزبن نے بھی نماز کا وضع بنا لیا ہے ابھی وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم ابھی دعا مانگ رہی ہے اور پھر جہاں پھر میری حیزبن نے بھی پڑھنی ہے ابھی نماز ابھی جو ہے میری حیزبن نے نماز شروع کر رہی ہے ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو اندر ہی پڑھنی ہے نماز پڑھتے ہیں ناشتے کی تیاری اور جو پرتن وغیرہ ہیں جو ابھی دھونے والی ہیں وہ دھولیتے ہیں چائے وغیرہ والے جو بھی استعمال کے ہیں اور باقی کے جو ہے ناستہ وغیرہ بنا کے کھا کے پھر بہت ہوئیں گے ایک جو ہے ادھر کھڑی ہوئی ہے اب بائک کو بھی در سے ہٹانا ہے تو پھر ادھر جو چولہ ساپ کر کے ناستہ بنانے اور باقی سب فیملی جو ہے نا سوئی ہوئے ہیں سارے کے سارے سوئی ہیں اور گائز ادھر جو ہے میں نے اپنے عزمان کے لئے چاہے چڑھا دیا سلنڈر پر اور یہاں پہ تینی پتی میں نے رکھ دیا سارے سمال میں نے رکھ دیا اور ادھر جو ہے ابھی آگ جلانے ہیں ابھی آٹا وغیرہ بھون دیں گے اور یہ بائک ادھر سے ہٹ جائے گے میرے ہزمان جانا جب بھی نماز تک پڑ رہی ہیں وہاں پہ کھڑی کریں گے اور ہم پھر یہ جاڑو کر رہے گا کہ پھر ناستہ بنائیں گے ابھی جانا صرف میرے ہزمان نے کہا کہ مجھے بس چائے بنا کے دے دو میں واپسے پہ آکے دودھ وغیرہ کٹھا کر کے آنگا گا گھر دینے کے لئے جو گھر میں دودھ دیتے ہیں باسمینہ کو اور ہمیوانوں کو بہت دینیں ہیں گے تو آپ وہ ناشتہ کر کے جائیں گے ابھی میں نے کہا چلو نا آپ نا چلو چائے پی کے چلے جائیں ابھی بائل آئے رہے اس کا پھر میں میٹھا بھی چک کروں گی اور جو ہے کیونکہ ٹائم بھی اتنا ہو گیا نا کچھ دن بھی ہو گیا کچھ تو پھر ابھی انا اس لئے میں اپنے ہزمان کو نہ جلدی روانہ کر رہی ہوں در سبی کے جلدی سے جائیں اچھا تو گائر اب میں نے نماز پال لی دعا بھی مانگ لی ہے تو ابھی چائے کا ویپ کر رہا ہوں چائے بنتی ہے چائے پی کے جاتا ہوں بس چائے بننے والی ہے چلے بنا لو باہر کا موسم دکھا رہے ہیں کہ جب آئے تھے تب بھی بارش ہوئی تھی اندھیری آئی تھی اور رات کو پھر سے بارش ہو گئی جب بھی ہم اپنے گھار آتے ہیں اس دن ہم بارش ہوتی ہے ان کا بیچاروں کا تو نقصان ہے مر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا سب کی فتلیں صحیح سلامت اس دن بھی جب ہم آئے تھے نا پرسوں والے دن تو اس دن بھی وہ مشین آئی ہوئی تھی شر مشین کہتے ہیں نا وہ لگی ہوئی تھی اور کتنا افسوس لگا کہ یہ وہ فوری نہیں وہ پیس ہے وہ جب گیلی ہو گئی وہ سکا کے پھر پیسیں گے دو چاہے لے ریس مل جائے گا اچھے پھر یہ دیکھیں اللہ پاک ہارے مسلمان کے پر اپنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اور یہاں پر جائے چائے بھی تیار ہے یہ دو جو ہے تو اللہ میں لے ہوں آپ چائے لے ہو لے اس میں ابھی جو میں نے چائے پیالے میں ڈال دی ہے تو ابھی میں اپنے ہزمین کو جا کے دیتی ہوں ابھی جائے میں اپنے ہزمین کو بھی دن چائے اور یہ لے میرے ہاتھ بھی جار رہا ہے کیونکہ پیالا میں نے پھول بڑھ لیا تھا درم ڈالی ہے ہاں اور ادھر جو ہے نا ہم ہاں برطن وغیرہ لے کے آرہی اور پانی بھی بھر کے آرہی اور پھر ہم آٹا وغیرہ گون دیں گے اور پھر ہم ناشتہ بناتے ہیں ابھی جائے آٹا گون کے انہیں رکھ دیا ہے تو پہلے جو ہے نا میں نے لگائی تھی در سے جھاڑو وغیرہ تو ابھی جھاڑو وغیرہ لگا رہے تو ابھی ادھر بیٹھ کےنا ہم ناشتہ بنایں گے ابھی جو ہے بچ زرینہ بھی اٹھ کے آگئے وہ جاریاں موہد ہونے کے لئے نلکے سے ابھی جو ہے ادھر ہم ناشتہ بناتے ہیں کیونکہ موبائل کی بینٹری بلکل فتم ہو گئے گونٹی پر آگئی ہے تو اس لئے نا میں موبائل کو چارجنگ پر لگانے جاری ہوں تو اب جو ہم ناشتہ بنایں گے تو بھی جتنا موبائل چارج ہو جائے گا پھر بنا لیں گے بھی لوگ گرا الحمدللہ کا ادھر چائے بھی تیار ہے چائے بھی میں نے بنا دیا ہے تو ابھی جو ہے نا میں بناتی ہوں ناشتہ ابھی جو ہے ناشتہ بناتی ہوں امی بھی آئی ہے اور بس میں ناشتہ بناتی ہوں جیسے بچے اٹھیں گے تو سب کو دیتی جاؤں گی ناشتہ وغیرہ تو ابھی جو ہے نا بینٹری موبائل کا بھی بلکل نہیں ہے میں لائٹ بھی جاؤں میں نا زیادہ تنگ کرتے ہیں آتی جاتی رہتے ہیں اس لیے نا تو میں ابھی موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہوں اس کے بعد جانا پھر بھی لوگ گرا جو بیوگا بنائیں گے اور یہاں پر میری ہزبن کا مال دھونے والا تھا تو یہ بھی میں نے دھولیا ہے ماشاءاللہ اچھائے ہو گئی ہے گرم اور جہاں پر میں نے پیڑے کا گرہ بھی بنا کر رکھے ہیں ابھی دو پراتے اتا رہے تھے تو تو باج سمینہ نے کہا کہ مجھے دے دو ناشتہ اس کی وہ حالت نہیں ہے نا کہ اتنی ٹائم انتظار کر جے جو ہے نا تو جہاں مجھے ناشتہ کر دے ابھی میں چائے کو تارتی ہوں اور باقی پراتے بگر بناتی ہوں ابھی جو ہے گئس ہم نے دے دیا باج سمینہ کو ناشتہ اور وہ ناشتہ کر رہی ہے اور جو ہے ابھی جو ہے میں باہر ناشتہ بنا رہی تھی تو میں نے پہلے باج سمینہ کو ناشتہ دے دیں اور بعد میں میں ناشتہ بناتی ہوں تو ادھر جو ہے باجے زرینہ اور باجے جا رہے ہیں ادھر اس طرف بھابی کے گھر ہاں توڑ لو چلو سیئے اور امی بھی ادھر آئی ہوئی ہے اور جے ویسے گاؤں کا محول باجی کتنا چاہی ہے نا ہاں ہاں ان کا بھی گھر بڑا ہے لیکن یہ بارا گھر زیادہ بڑے اچھا یہ دکھے در بھابی کے سائٹ پہ بھی لگے ہوں ہاں ان کے تو ہے نا بڑے بڑے زیادہ لگے ہیں کافی بڑے بڑے لگے ہوں لیکن ابھی ہاں کچھے کچھ مینے تک یہ ریڈ ریڈ ہو جائیں گے پھر یہ توڑیں گے ابھی کچھے ہیں نا بھی پکے نہیں ہیں اور ادھر بھی پھوڑی نا سارا ماشاء اللہ اتنا سارا لگا ہے اچھا شاتوٹ ہنجیر اور امرود ہو گیا کیسے ہی ہے چلو بھئی ابھی گلا بھی مرجائی ہوئے ابھی پتن کیوں اس طرح کے ہوگئی ہے اس طرح سے اس طرح سے ہوگئے اور یہاں پر الوارہ بھی لگی ہوئی ہے چلو بھئی آپ چلتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی ناشتہ بھی بنانا ہے کیا کہہ رہا ہے باجی آنٹی کیا تھی ہے یاد گری بن جائے گی تمہارے ساتھ میری ویڈیا بنوا ہے ہاں صحیح ہے اس لئے پھر میں آنٹ کے ساتھ آئی ہوں ہاں صحیح ہے ایک تو میری آنٹی ہے سب سے مخلص ہے سب سے پیار کرتی ہے سب کو اچھی لگتی ہے یہ ہاں کہہ رہی تھی ہے کہ آنٹی نہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے ہاں کیوں سمینہ سے بھی میرا بہت زیادہ لگا ہوا ہے لیکن پھر آنٹی جائے نا آنٹی کا اپنا وہ ہے اپنی جگہ آنٹی کی صحیح بات ہے ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے شروع سے یہ نہیں ہے کہ آپ سے ہاں ہمیشہ سے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہوا ہے تب سے ہم سے جائے نا آنٹی کا بہت زیادہ لگا ہوا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آنٹی کا تو آنٹی سے بھی ہمارا ہے پیار آنٹی بھی ہم سے بہت زیادہ کرتی ہے ہم بھی آنٹی سے کرتے ہیں چھوٹی ہے نا اس لیے بڑوں والے حساب سے اگر ہم ہو گیا تھا تو میں ان کی ویڈیو کر اپنا رہی تھی تو میں نے اوپر تو ایک اوپر روٹی ڈال دیا ابھی جو ہے نا میں خود بیٹھ کے ناشتہ بناتی ہوں میں نے سیمپل بھائی کو ناشتہ دیا اور ادھر جو اموہسن بھی ناشتہ کر رہے بسکٹ بھی اس نے ساتھ میں رکھے اس نے کہا کہ میں نے روٹی کھانے میں نے بسکٹ نہیں کھانے اور یہ روٹی کھا رہا ہے موسیم آپ نے روٹی کھانی ہے چلو ٹھیک ہے روٹی کھاوڑو اور ادھر جو میں ناشتہ بنا رہی ہوں جیسے میں ان کا بناتی جاؤں تو سب نا جیسے گرم گرم سب کھاتے جائیں کیونکہ گرم روٹی کھانے کا مزا بھی کچھ ہو رہتا ہے کڑاکسا جیسے پراتھا بنانا اسے کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے اممہ بھی بیٹھ ہوئی ہیں اس کے ناشتہ کروانے کے لئے اچھا تو میں نے یہ ساف ستری براف جہنا فریج میں ڈالی ہوتی ہے یہ بالٹیاں جو ہے وہ ایک میڈاو کو دکھاتا ہوں یہ والی بالٹیاں یہ تقریباً بارہ بالٹیاں میں فریج میں بنوا کے رکھتا ہوں اور جہنا ساف ستری براف ہوتی ہے پھر یہ شاپر میں ڈالتا ہوں شیر اوپر سے روٹی بینڈ کرتا ہوں تاکہ یہ پانی شاپر میں رہے اور دوٹ ٹھنڈا رہے تو اتنا صفائی سے کام کرتے ہیں آگے اللہ رحم کرے گا ہر بندے کو رزقی حلال کھلائے ان کی طرف سے ہمیں بھی کھلائے اچھا تو گائز آپ میں جا رہا ہوں لیٹ ہو گیا ہوں کافی کیونکہ ابھی جو ہے نا سارے بچے در تھے یعنی کہ میری بائیس سالیاں وغیرہ وغیرہ اور میری پری سستہ رمی تو ابھی لیٹ اس لئے ہو گئے کیونکہ ابھی جو ہے نا آج سنڈے تھا تو اس لئے جو ہے نا یہ بشرا فاطمہ نے بھی سکول جانا ہے تو ابھی جو ہے نا شام تک یہ بھی گھر آ جائیں گی اور ہم لوگ تو ویسے میں جا رہا ہوں اور باقی شام کو آ جائیں گی کیونکہ ان کا صبح سکول ہے تو ابھی اللہ حافظ لیٹ اس لئے ہو گئی کہ بیٹھے رہے شام کو تو ویسے چلے جانا تھا میں نے کہا تھوڑی دیر امی کے پاس بیٹھ جائیں موسین ادھر سے آؤ ادھر سے ادھر سے آؤ ہاں ادھر سے آؤ بھاگ کے آجو آجو کس کے ساتھ کھیل رہے ہو ہمی کیا ہے موسین کیا کہتے ہیں ہمزہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنا ہے مقدس تم کیا کر رہی ہو تم لوگوں نے کھیلنا ہے چلو کھیلو پھر بہن بھائی کھیلو جا کر ادھر کہاں جا رہی ہو کمرے میں بھاگ رہی ہو چلو بھاگو میں تمہیں پکڑوں بھاگو موسین بھاگو مجھے پکڑنا ہے چلو میں بھاگتے ہیں چلو آجو مجھے پکڑو اور موسین جا مجھے پکڑ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو پکڑنا ہے مقدس آپی کو پکڑو جاؤ مقدس آپی کو پکڑو جاؤ وہ کھڑی ہے پکڑ لو اسے پکڑ لو پکڑ لو پکڑو اور موسین نے جو ہے مقدس کو پکڑ لیا ایک بار ہاں کھیل رہی ہے دیکھو وہ دیکھو ہاں کمرے میں جانا جاؤ اور موسین تم کیا کر رہی ہو واہ بھائی بھائی دیکھو کیسے کھیل رہے ہیں میں دیتیوں سب کو چاہے کسی نے ناشتہ سب نے تو ایسے کار اس ناشتے کے بعد جو ہے نا چاہے پیتے ہیں اس لیے نا میں پھر سب کو نا چاہے دے رہی ہوں جس نے جس نے پینیوں کی پی لیں گے تو بھائی اب میں دیتی ہوں اور اپشا نے بھی اپنی چاہے لے لیا ہے اور حمزہ نے بھی یہاں پر لے لیا اپنی چاہے اور اکسا آپ نے نہیں پی چاہے پینی نہیں پینی اور یہ میں لے کے آئے ہوں باجے زرینہ کے لئے چاہے یہ لیں باجے آپ کی چاہے ناشتہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ نہیں کرنا پاتمہ آپ نے کر لیا ناشتہ میرا انتظار جو ہے نا آج کسی نے بھی نہیں کیا کہ وہ نہیں ہے اور ہم ناشتہ سات میں بیٹھ کے کرنا ہے آمیا آپ نے ناشتہ کار لیا ہے نہیں نہیں میرے نال کرے تو چلو ٹھیک چلو ٹھیک آپ اک Light wire ناشتہ کرے دوں ادھر جاہ менее اپنا ناشتہ رکھ دیا تو ادھر بیٹھ کے اما اور میں ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ سب نتو ناشتہ کرے لیا ہے اور ہم اور میں رہتے تھے تو ابھی در بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں کی ابھی جو ہے ہم ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ سب نے ناستہ ابھی کر لیا تھا سب نے کسی نے بھی میرا اور اممہ کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آ جائیں ہوں کٹھے بیٹھ کے ناستہ کریں لیکن اب جو ہے اممہ اور میں کٹھے ناستہ کر رہی ہیں اور فاطمہ مجھے پانی بھی دے دینا ٹھیک ہے پانی میں نہیں دار کے بیٹھے دینا میں دے دوں ہاں دے دا تم دے دا ہمزا گائز ادھر مقدس دھو رہی ہے برطن اس کی ممائنہ معذور تو اس لئے یہ کہتا ہے کہ ممائنہ مجھے تمہارا احساس ہوتا ہے اور میں آپ کو کام کر کے دیتی ہوں مقدس برطن دھو لیتی ہو سارا کام کر لیتی ہو اور روٹی بنانا آتی آپ کو ماشاءاللہ یہ تو سارا کام کر لیتی ہے کیا ہوا موسن آپ کو کیا ہوا اب دیکھو کہ یہ کیا کر رہی ہے پتہ نہیں آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ برطن کیسے دھوتی ہے اور وہ دیکھیں نلکہ چلا رہی ہے اس طرح سے اور گلاس میں جو ہے پانی جا رہا ہے ہاں وہ دیکھو اب اس نے گلاس میں جو ہے پانی بھڑ لیا ہے اب وہ دیکھو اس کو دھوئے گی پانی کے ساتھ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ یہ تو بہت سمندار بچی ہے کیا سابون لگاو ہے ابی بی کہہ رہا ہے کہ برطن سابون ابی بی باہر سے لگاو ہے اس طرح سے یہ دھوتی ہے ماشاءاللہ مکدس بڑی ہو کے بھی پھر کام کروگی ممہ کو تنگ تو نہیں کروگی نہیں کروگی نا صحیح ہے چلو بھئی آپ کام کرو کیا کر رہی ہو مکدس ممہ کے لئے پانی بھر رہی ہو گلاس دھو کے چلو بس یہ گلاس تو پھل ہو گیا اب اٹھا لوں نا اور یہ جو ہے ممہ کے لئے پانی بھر نے آئی تھی گلاس تھوڑا میلاوا پڑا تھا تو اس نے پھر دھویا صبح بھی لگائی سابون والی اور اب یہ ممہ کے لئے پانی لے کے جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی تو سمندار ہے اسے پتہ ہے کہ گلاس سہی نہیں ہے اور اس کو میں دھو کر پھر اپنی ممہ کو پانی دوں کہاں بھار بیٹھے تمہاری ممہ در جو ہے اس نے اپنی ممہ کو پانی دیا ہے یہ دیکھو واہ بھائی بھائی سمنہ آپ کی بیٹی بہت سمندار ہے کام کرتی ہے نا پہلے آپ بتاتی تھی کہ یہ سارا کام کرتے ہیں برطن بھی دھوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ دھو لیتی ہے کدس ادھر کیا کر رہی ہو کدس کیا کر رہی ہو پھر ہم آپ کو ادھر رکھ دے پھر دھو لینا چلو پھر چلو میں بھی آپ کے ساتھ دھولوا لوں برطن چلو پھر ہم کٹھے دھوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھو اور کیسے یہ برطن رکھ رہی ہے یہ دیکھو کہتے ہیں میں پیالے دھونے جا رہی ہوں ادھر جو ہے افشا لگا رہی ہے جھاڑو کمرے سے تو اس نے لگا لیا تھا اور اب ادھر سے کچھن سے لگا رہی ہے یہ جو ہمارا دیسی کی چینہ نا اس کی بھی ہمیں سفائی کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر ساری لکڑیں مگر رکھیں ادھر سے جھاڑو جب لگ جائے گا لکڑیں کو ایک جگہ پر کٹھا کر کے نہ رکھ جائیں گے ابھی جو ہے نا میں کھو رہی ہوں بڑی پیٹی کیونکہ اس میں سے کچھ سمان نکالنا تھا ادھر استعمال کرنے کے لیے نا تو میں وہ نکال دوں یہ جو چھوٹا چھوٹا سمان پڑھا ہے اس کو پہلے میں نیچے اتار دے رکھتی ہوں اس کے بعد جانب میں سیجدہ سے سمان اتار دی ہوں نکال دی ہوں ابھی جو ہے ہم نے پیٹی سے جو سمان نکالنا تھا نکال لیا اور کچھ سمان جو ابھی ادھر رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے میری ساسوں مانے دیئے مجھے بری میں دیئے تھے سوہیں Dinge تک نے مقیونک ہے جو سمان ہوتا ہے بری میں وہ دیا تھا اور یہ جو ہے نا میری cousins کو یہ جہاں دوبیٹا ہوتا ہے دولھے کو پہناتے ہیں وہ والا دوبیٹا ہے سہرے دلے پہناتے ہیں ہم چاہتے ہیں سیاستن موچاہ ہمjekتے ہیں بہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو بات کروں بات تو کرو خالا کیا بات کروں تم سے میں کون سے بات کروں باہر جاؤں تو کیا باہر جاؤں تو کہہ رہا باہر منیو ہمیں کہہ رہا کہ تم لوگ باہر جاؤ اب تم جاؤ باہر کلو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا میں نے کام اگرہ کر لیا جو سمان میں نے نکالنا تھا تو اس میں باندھ کے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ باقی کا سمان ہمارا پیک ہو گیا تو شام پائیں گے میری ہزمان اور پھر ہم روانہ ہو جائیں گے اور یہ رہی میری پیٹی اور وہ رہی میری ساسما کی اور جو ہے باقی کا سمان جو ہے ہم نے اس طرح سے سیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ بھی باج سمینہ نے اور بھائی سیمپل نے یہ سارا سیٹ کیا تھا یہ سمان اور یہ بیڈ ہے اور یہاں پر جو ہے نمت مرچوں والے اور گھی والے ڈبے اور سارا سمان ادھا رکھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے اس میں ہم رکھتے ہیں آٹا یہ آٹے والا ڈر رہا ہم ہے اور اس میں روٹے مگرہ رکھتے ہیں باقی سارا کو تو یہی کچھ ہے یہ دیکھیں تو ادھر جو ہے نا ماشاءاللہ اکسانے اور فاطمہ نے اور افشانے ملجل کے نا اس کمرے کے بھی سپائی بغیرہ کر لیا اور یہ ہے بھائی بشیر کا کمرہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ادھر بسترے رکھے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں ادھر کھیل رہے ہیں حمزہ ہو گیا فاطمہ افشان اور ادھر جو ہے مقدس اور موسن بھی کھیل رہے ہیں یہ سب پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں اتا بتا اتا بتا کھیل رہے ہیں یہ سپنجو کھیلنا آتا ہے آپ کو یہ سپنجو کھیلو پھر موسن بھی دیکھو کیسے کھیل رہے ہیں چلو بھائی آپ لوگ کھیلو اور یہ دیکھیں باقی اس طرح کی بچوں نے ساری سیٹنگ کر لی ادھر جو ہے کپڑے پریس کرتے ہیں یہ ٹیبل ہے کپڑے پریس کمرے میں یہ بیک سیٹ جو ہے نا ہماری یہ بھی دیکھیں اس طرح سے یہ بھی نظر آتا ہے باہر کا محول بھی در سے نظر آتا ہے ادھر سے اتنی تھنڈی ہوا آتا ہے نا بہت زیادہ تھنڈی ہوا آتی ہے تو اس طرح سے کچھ جو ہے نا میں نے کپڑے اپنے دھوئے تھے تو اب یہ سوک گئے تو ان کو تارتی ہوں اور ابھی جو ہے نا میں نے مہا دھوکے یہ کپڑے چینج کرنے ابھی نہیں پہنوں گی مہا دھوکے بچے جو ہے اندر شور کر رہے ہیں کافی زیادہ ادھر جو ہے نا امہ نے جو تھاپیں ادھر تھپی ہیں تو ادھر دیکھیں اس جگہ پر تو امہ ہاتھ دھو رہی تھی تو دوسری سیٹ پر تھی تو میں نے امہ کو دیکھا تو امہ ادھر نلکے پر آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں بھی امہ کے پاس چلی جاؤں اور امہ جو انا بھی اپنے ہاتھ وغیرہ دھو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نا یہ تھاپیں یہ تھاپ دھر تھاپ دیے کیونکہ یہ جب سوکتی ہے نا تو ان کی آگ جو ہے نا بہت زیادہ جل جاتی ہے جب اور اکسا نلکا وغیرہ چلا رہی تھی اور امہ ہاتھ دھو رہی تھی یہ دیکھیں جب یہ پوری مکمل سائٹنگ ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورا سا گھر بن جائے گا تو جو انا امہ کو سابون دینے کے لئے جا رہی ہے ہاتھ دھونے کے لئے موسن آپ کیا کر رہے ہو کھے لے رہے ہو واہ بھئی واہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو کس کے ساتھ یہ نہیں کھلنے دے رہے آپ کو موسن مزے سے سو رہا ہے اور اوپر جو انا پنکھا بھی چل رہا ہے شکرہ کہ آج لائٹ کھڑی ہے تو بچے بھی سکون سکھیل رہے ہیں اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں موسن اب میں جاؤں میں تیار ہو کے آ رہی ہوں ٹھیک ہے چلا گائز یہ دیکھیں ادھر باجی سمینہ بھی تیار ہو گیا اور مقدس نے مقدس بھی چین نے بھی کپڑے چینج کر لیا اور اکرا بھی در تیار ہو گئی ہے اور ادھر امی بھی کھڑی ہوئی ہے باجی سمینہ نے ابھی سوٹ پہنا ہے پہلی دفعہ اور انٹی زرینہ بھی در کھڑی ہیں اور انٹی زرینہ بھی ماشاءاللہ در تیار ہو گئی ہیں انہوں نے بھی جو آج پہلی دفعہ یہ سوٹ پہنا ہے یہ سوٹ جانا انٹی کا باجی سمینہ نے سلائی کیا تھا اور بہت ہی پیارا تھا یہ سوٹ آپ کو یاد ہوگا گائز یہ تھے اور لے کے آئے تھے یہ تھے کے لئے لے کے آئے تھے ہاں دو سوٹ لے کے آئے تھے ہم رمضان میں تو انٹی نے جانا ایک سوٹ پہلے سلائی کروا کے پہن لیا تھا لیکن یہ والا سوٹ جانا آج انٹی پہلی دفعہ پہن رہی ہے اچھا تو جانا اب ہم سب جا رہے ہیں سب کو میں تیار کریا سبح سے میں تیار ہوئی تھی اور ابھی بھی یہ دیکھیں ابھی میں نے مہندی لگائی یہ ایک ہاتھ پہ جلدی میں سب جا رہے ہیں سب چلیں 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 یہ دیکھیں مقدس اپنی ممہ کو ساتھ بلا رہی ہے آجو آجو کہہ رہی ہے اور ادھر اممہ بھی تیار کھڑی ہوئی ہے ہم ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو ادھر دیکھیں اممہ بھی مشلہ تیار کھڑی ہوئی ہے شوز بھی اممہ نیا پہنا ہوئے نا آپ نے سوٹ بھی نیا پہنا ہوئے اور یہ سوٹ جو ہے نا میں نے اممہ کو سلائی کر کے لیا تھا اچھا جی میں اتنا سلائی نہیں کر سکتی تھی تو اس لئے نا پھر اممہ کو میں نے ایسے سلائی کر کے لیا تھا اچھا گائز اممہ نے کہا کہ آپ سب لوگ چلیں تو میں جہاں آ جاتی ہوں فوراں تو ہم چلتے ہیں تو پھر اممہ بھی آ جائیں گی پیچھے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سب جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے سب سے آگے جا رہے ہیں بج سمینہ خود کپڑے سلائی کرتی ہیں اس لئے ماشاء اللہ انہوں نے اپنا سوٹ بھی بہت پیارہ سلائی کیا ایک سوٹ انٹی نے کسی سے پہلے سلائی کروایا تھا تو وہ انٹی نے کہا کہ مجھے بالکل پسند بھی نہیں اور مطلب نہ تو فٹنگ نے سمجھ میں آتا تھا اور اتنا انہوں نے عجیب سے سلائی کر کے دیا تھا اور لمبائی میں بھی کافی تھا اور جانا انہوں نے کھلا بھی رکھ دیا تھا مزہ بھی نہیں آرہا تھا ان کو تو اس لئے نہ بھی جبکہ بج سمینہ کی کنڈیشن وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر مطلب محنت کر کے کام کر سکتی لیکن پھر بھی انہوں نے مطلب آنٹی کا دل رکھا اور ان کو کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں آپ میری بڑی بہن ہیں تو میں آپ کو سوٹ فلائی کر کے دیتی ہوں تو اب جو ہے ادھر بن رہا ہے ہمارا رات کا کھانا اور رات دیکھیں اتنی ہو گئی ہے اور ابھی ہمارا کھانا بن رہا ہے رات کا اور یہاں پر آٹا گھنے اور یہاں پر جو ہے آلو کا سالن بنا رہی ہے باجے ذرینا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے یہ کیا ہوا بیب نہیں ہے بیب آٹا بناتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آٹا بچا ہوا رکھا ہوا تھا تو ابھی اس کو بناتے ہیں پہلے سالن بن جائے گی تو اس کے بعد یہ والا آٹا بھونکہ پھر اس کو بنائیں گے ادھر جو ہے ہمارے چار پائی رکھ دی ہے اور ادھر جو ہے جگہ بھی بنا لیا دو چار پائیوں پر ایک چار پائی پر بش رہا ہے اور اس چار پائی پر جو ہے نا امی لیٹی ہوئی ہے بھی کیونکہ یہ دیکھیں ادھر کا محول گاؤں کام ہو لیا ادھر ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اس لیے انہوں نے رضائیں بکر لے لیا کیونکہ رات کو برسات بہت زیادہ ہوئی تھی تو اسے وجہ سے پھر ہم نے رضائیں لیئے ادھر جو ہے موسین اور اکسا اور یہ رئی مقدس چپائی کھیل رہی ہیں اور دیکھیں کمرے میں اندھیرہ انہوں نے کیا کہ چھپیں اور کئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے تم بھی کھیل رہے ہو چلو بھئی مقدس بھی کھیل رہی ہے موسین بھی ان کے ساتھ کھیل رہا موسین جاؤ ان کو ڈھونڈو جا کے فاطمہ آپی کو ڈھونڈو مل گئے ہیں اور فاطمہ کو جو ہے حمزہ نے ڈھونڈ لیا فاطمہ دو بستروں میں چھپے ہوئی تھی تو مل گئی ہیں موسین آپ نے کھیلنے ہے موسین آپ نے کھیلنے ہے خیلنے ہے چلو کھیلو حمزہ بھائی Water ابھی جو ہے ہم کھاری ہیں رات کا کھانا کھانا تو بن گیا ہے اور کوئی کھا رہا اور کوئی نہیں کھا رہا اور ابھی بیٹھ ہوئی ہے اوري فاطمہ بھی اور اقسہ بھی آگے کھانا کھانے کے لیے اور حمزہ بھی ادھر بیٹھا ہائے حمزہ آپ نے نیکھانا کھانا نہیں کھانا اب جو ہے بچ سمینہ جو ہے وہ بھی بچاری نہیں کھانا کھا رہی کیونکہ اس کی بھی تب ایسا ہی نہیں ہے کچھ دیر پہلے ہم دوائی بغیرہ لے کے آئے ہیں امی کی اور میری اور بچ سمینہ کے دوائی لینے تھی اور ہم دوائی لے کھانا ہے کھانا چلو پی راجو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھالو کھانا کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئی ہے اور جانا مقدس بچاری درائی باہر سہن پر اکرام آمی کے ساتھ کہتی میں نے کھانا کھانا ہے تو وہ آئی نیچے گر گئی تو وہ اب اندر بیٹھے اپنی مما کے ذات بیٹھے رو رہی ہے ہوتیر لے کے آئے ہیں ہم دوائی ہیں امی کیوں گی میری ہو گئی اور امی جو ابھی اپنی ادھر لے کے کھا رہی ہے اور میں بھی اپنی کھا رہی ہوں کیونکہ میری ہزمن کی بھی تبہ صحیح نہیں ہے وہ بھی سوئے ہیں تو بس میں بھی دوائیوں کے رکھا کے نہ پھر میں بھی سو جاتے ہوں